بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبد شہزاد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا تعلیمی اور معلوماتی یوٹیوب چینل گجرات بیٹس اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کی بیل کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی کوئی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس ویڈیو سے استفادہ کر سکیں اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مراد راز صاحب نے آج ایک پریس ٹاک میں بقائدہ طور پر ہیڈ ٹیچر کی سیلیکشن کا کرائٹیریا لے کر آنے کا یادہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ فائنینشل جو میٹرز ہیں ان کو بھی بہتر بنانے کے بارے میں ایک خبر دی ہے تو ریسورسز کے مطابق بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جو آپ کے علم ہے کہ جو پرائمری سکول ہیڈ ہیں ان کو جو چارج ناؤس ملتا ہے وہ پانچ سو روپیا ملتا ہے الیمنٹری سکول کے ہیڈ کو سات سو روپیا اور اسی طرح جو ہمارے ہائی سکول کے ہیڈز ہیں ان کو بارہ سو روپیا ملتا ہے تو کئی دفعہ ہیڈ تیجز اس کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں میٹنگ کے لیے کئی دفعہ بڑی دودھ راز جانا پڑتا ہے مہینے میں کئی بار میٹنگز آتی ہیں تو یہ جو چارج ناؤنس ہے یہ بہت کم ہے جبکہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس سے پہلے بھی ایک لیٹر بقائدہ طور پر موو ہوا تھا کہ جو پرائیمری سکول ٹیچر ہیں ان کو کم سے کم تین ہزار اسی طرح جو الیمنٹری سکول ہے ان کو پانچ ہزار اور جو ہائی سکول ہے ان کو سات ہزار جو ہے وہ چارج آلاؤنس دیا جائے تو ابھی تک وہ جو لا عمل تھا وہ سات سات چلتا رہا لیکن اس پر کوئی حاصل آٹپوٹ نہیں ہو سکی تو ابھی پھر دوبارہ یہ ایک معاملہ جو ہے وہ مختلف اسازہ جو یونینز ہیں اور اسوسییشن ہیں ان کی جانب سے یہ اٹھایا گیا ہے اور جو ہیڈ ٹیچرز ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ جتنی ہماری ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے ہمارا جو چارج آلاؤنس ہے جو ہمارے فائنینشل میٹرز ہیں ان کو بھی دیکھا جائے پوری امید ہے کہ جو ہیڈ ٹیچرز کے جو چارج آلاؤنس کا معاملہ ہے وہ بھی بڑی حد تک حل ہو جائے گا اور ان کا جو چارج آلاؤنس ہے وہ ریوائز کر دیا جائے گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار